اگر دیکھئے بھئی سبق مطن دیکھئے اچھا بھئی آج مقاصد کا بیان شروع ہو رہا ہے بھئی مقاصد کا بیان آپ نے پڑھا تھا کہ علمی منطق جو ہے نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے علم منطق کیا ہے غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور نظر و فکر کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا کہ معلوم تصورات کو ترتیب دے کر مجہول تصور تک پہنچنا یہ کیا ہے نظر و فکر اور اسی طرح معلوم تصدیقات کو ترتیب دے کر مجہول تصدیق کو حاصل کرنا یہ کیا ہے نظر اور فکر تو علم منطق نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور نظر و فکر کہتے ہیں چند معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نامعلوم چیز یا یوں کہیں مجہول چیز کو حاصل کرنا مجہول چیز کو حاصل کرنا اور وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ معلوم تصورات وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجہول تصورات تک پہنچاتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو آپ ترتیب دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں مجہول تصور تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ بحث گزری تھی جہاں متن میں عبارت آئی تھی وہو ملاحظة المعقول لتحصیل المجہول معقول کو ملاحظہ کرنا تاکہ کس کو حاصل کر لیا جائے مجہول چیز کو حاصل کر لیا جائے نظر و فکر کی تعریف بیان ہو رہی تھی نا کیا تعریف کی تھی نظر و فکر کی وہو ملاحظة المعقول لتحصیل المجہول اور میں نے بتلایا تھا معقول کا معنی ہے معلوم اے ملاحظة المعلوم معلوم چیزوں کو ملاحظہ کرنا ان کو آپس میں ترطیب دینا لتحصیل المجہول تاکہ کس کو حاصل کیا جائے تاکہ مجہول چیز کو حاصل کیا جائے اور یہاں میں نے آپ کو فائدہ بتلایا تھا کہ مصنف نے معقول کا لفظ ذکر کیا حالانکہ عام مناطقہ معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو ملاحظہ کرنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجہول تک لیکن انہوں نے معقول کا لفظ ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہے تو وجہ یہ میں نے ذکر کی تھی کہ ہم جزیات کا بھی علم حاصل کرتے ہیں اور کلیات کا بھی لیکن جزیات کا علم جو ہے عاقل مختلف آلات کے در یہ حاصل کرتی ہے کس کے در یہ؟ مختلف آلات کے در حواس خمسہ باطنہ اور حواس خمسہ ظاہرہ میں نے ذکر کیے تھے جبکہ کلیات کا ادراک عقل براہ راست خود کرتی ہے کس کا؟ کلیات کا ادراک عقل براہ راست خود کرتی ہے تو معقول کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ وہ تصور جو ہمیں مجھول تصور تک پہنچائیں گے ان کا کلی ہونا ضروری ہے کچھ تصور معلوم ہیں ان کو آپ نے ملایا اور انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ مجھول تصور تک پہنچایا تو یاد رکھئے یہ جو معلوم تصور جن کو آپ ترتیب دیتے ہیں جن کو آپ جوڑتے ہیں ان کا کلی ہونا ضروری ہے یہ جوزی نہیں ہو سکتے اور کلی اور جوزی کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں جو آج وہ تعریف کریں گے بھی مطن کے اندر کہ وہ مفہوم جس میں شرکت نہ ہو بئی جو زیادہ افراد پر صادق نہ آئے اور کلی وہ ہے کہ جو کسیرین پر صادق آئے تو نظر و فکر میں وہ معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہیں مجھول تک یاد رکھئے یہ جو معلوم تصور ہیں جو ہمیں مجھول تک پہنچا رہے ہیں ان کا کلی ہونا ضروری ہے تو یہ یہ بھی کلی ہوں گے اور آگے جو مجھول تصور حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کلی ہوگا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جوزی کے ذریعے جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مقتصب کاسب جس کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے اور مقتصب جس کو حاصل کیا جا رہا ہے تو جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مقتصب ہاں کلی جو ہے وہ کاسب بھی ہو سکتی ہے اور مقتصب بھی ہو سکتی ہے تو اسی لئے مصنف نے معلوم کے بجائے معقول کا لفظ استعمال کیا اور معقول تو صرف کیا ہے جن کا ادراک عقل کرتی ہے وہ صرف کیا ہیں کلیات ہیں معلوم ہوا نظر و فکر میں کلیات کام آئیں گے جزیات کام نہیں آئیں گے اس لئے معقول کا لفظ استعمال کیا سورج سمجھ میں آ رہی ہے ذہن میں کچھ باتیں تازہ ہو گئیں تو منطق نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے اور نظر و فکر میں کون سے تصورات استعمال ہوں گے کلیات استعمال ہوں گے جزیات استعمال نہیں ہوں گے تو وہی اب تک تمہید وغیرہ اور مختلف باتیں ذکر ہو رہی تھیں اور مختلف استلاحات ہمیں بتلائی جا رہی تھیں اب مقاسد کا بیان شروع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں دیکھئے کتاب پر فصل یہ فصل ہے جزی کسے کہتے ہیں اور کلی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں المفہوم مفہوم کہتے ہیں کسی چیز کی جو صورت ہمارے ذہن میں آئے وہ کیا ہے اس کا مفہوم ہے مثلا میں نے کہا زید دیکھو ذات زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا گلاس دیکھو ایک برخاص برطن آپ کے ذہن میں آگیا میں نے کہا مدرسہ دیکھو ایک خاص جگہ آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا مسجد ایک خاص جگہ آپ کے ذہن میں آگئی تو کسی بھی لفظ کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے جو صورت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس چیز کا مفہوم ہے بھئی کیا ہے مفہوم تو یہ جو مفہوم ہے یا تو یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے یا کسیرین پر صادق نہیں آ اگر کسیرین پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ جزی ہوگا اور اگر کسیرین پر صادق آ سکتا ہے تو وہ کلی ہوگا تو کلی کسی کہتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے اور جوزی کسی کہتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق نہ آئے بھائی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا ایک ہے قول معقول ایک ہے قول ملفوظ قول معقول وہ بات جو ہمارے ذہن میں آئے اور قول ملفوظ وہ بات جس پر ہم تلفز کریں جو زبان سے ہم ادا کریں جو زبان سے ہم بولیں وہ کیا ہے قولِ ملفوظ اور منطقی کی اصل توجہ قولِ معقول کی طرف ہوتی ہے یا قولِ ملفوظ کی طرف اصل توجہ قولِ معقول کی طرف ہوتی ہے منطق میں یہ عام باتیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں انہی سب کو ذکر کیا گیا ہے البتہ ان کو علمی رنگ دے دیا گیا مختلف نام دے دئیے گئے دیکھو ہمارے ذہن میں بھی ہم سوچتے ہیں باتیں آتی ہیں بعض اوقات مفہوم کیا ہوگا کلی ہوگا جو کسیرین پر صادق آئے گا بعض اوقات ایسا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا جو کسیرین پر صادق نہیں آئے گا تو کلی لفظ کا نام نہیں ہے کلی مفہوم کا نام ہے یعنی قولِ معقول ہے یہ کیا ہے یہی مفہوم اگر عقل جائز سمجھتی ہے جائز قرار دیتی ہے کہ یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کلی اور اگر مفہوم ایسا ہے کہ عقل یہ جائز نہیں سمجھتی کہ یہ کسیرین پر صادق آئے تو اس کو جوزی کہیں گے کیا کہیں گے جوزی کہیں گے مثلا زید زید ہمارے ذہن میں اس کی صورت آئی مفہوم ہے اس کا مفہوم آیا یعنی اس کی زید کی صورت ہے فہم کا کیا معنی ہوتا ہے سمجھنا مفہوم جو سمجھ میں آیا جو صورت ذہن میں آئی تو یہ جو مفہوم ہے مثلا زید میں نے لفظ زید کہا زبان سے زید آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام کیا ہے زید وہ اس وقت موجود نہیں لیکن میں نے کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی تو یہ کیا ہے زید کا مفہوم وہ جو صورت آپ کے ذہن میں آئی یہ کیا ہے لفظ زید کا مفہوم ہے جو سمجھ میں آیا ذہن کے اندر آیا اور مجھے بتائیے یہ مفہوم کیا عقل اس کو عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز طرار دیتی ہے کیا یہ جس کسیرین پر صادق آ سکتا ہے زید میں نے کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی زید کا مفہوم آ گیا اب مجھے بتائیے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا آپ کے عقل کیا سمجھتی ہے یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے یا کسیرین پر صادق نہیں آ سکتا ظاہر سی بات ہے اس سے صرف زید ہی کی ذات مراد ہو سکتی ہے کوئی اور ذات مراد نہیں ہے حتیٰ کہ زید کی بالکل زید کی صورت والا ایک اور رڑکہ بھی آ جائے تو بھی عقل اس کو زید نہیں کہے گی آپ یہ تو کہیں گے یہ زید جیسا ہے لیکن کبھی بھی اس کو زید نہیں کہیں گے معلوم ہوا یہ ایسا مفہوم ہے کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہیں دیتی تو جو ہے عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہیں دیتی اور اگر مفہوم ایسا ہو کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے تو اس کو کیا کہیں گے کلی کہیں گے مثلا دیوار دیکھو دائیں طرف ہے یہ بھی کیا دیوار بائیں طرف ہے یہ بھی دیوار باہر وہ دور نظر آ رہی ہے یہ بھی کیا ہے دیوار تو دیکھو یہ ایسا مفہوم ہے کہ عقل کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے تو کلی اور جوزی سمجھ میں آ گیا کلی بھی مفہوم کا نام جوزی بھی مفہوم لفظوں کے نام نہیں ہیں ہاں لفظوں سے ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں دوسرے کو سمجھانے کے لئے لیکن کلی اور جوزی دراصل کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے اگر وہ مفہوم ایسا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے تو وہ کیا ہو کونسا مفہوم ہوا کلی اور اگر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کسیرین پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ کونسا مفہوم ہے جوزی ہے بھئی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی جوزی کی مثال مثلا زید عمر بکر خالد آپ کے ساتھ جس جس کا جو نام ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب آپ جوزیات ہیں بھئی اور کلی کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے دیوار ہے درخت ہے مدرسہ ہے مسجد ہے سڑک ہے گاڑی ہے دیکھو یہ مفہوم کیا ہے کسیرین پر صادق آتے ہیں بھئی یہی بیان کریں دیکھئے بھئی فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علا کسیرین فجزئی وئلا فکلی المفہوم مفہوم جو ہے ان امتنع فرض صدقہ اگر منتنع ہو فرض صدقہ اس کا فرض فرض بمانے یہاں جائز قرار دینے کے ہے فرض کا مانا فرض نہیں ہے یہاں کہ آپ ایک چیز فرض کر لیں نہیں نہیں فرض یہاں کس معنی میں ہے عقل کا جائز قرار دینا عقل کا آگے شرعہ میں وہ خود ذکر کریں گے فرض کا کیا معنی ہے یہاں عقل کا جائز قرار فرض صدقہ اس کا صادقانہ علا کسیرین کس پر کسیرین پر اس کا صادقانے کو جائز قرار دینا توجہ ہے فرض کا کیا معنی کر رہا ہوں میں عقل کا جائز قرار دینا عقل کا جائز سمجھنا اور دیکھیں اب لفظوں پہ ترجمہ ذرا دیکھ دیجئے اینیم تنعف فرض صدقی علا کسیرین ترجمہ آخر سے ہوگا اگر کسیرین پر اس کے صادق آنے کو تو جو ہے آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں کسیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے اینیم تنعا آرہا ہے جائز قرار امتنعا دیکھا ممتنے ہو عقل جائز قرار تو اگر کسیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے فجزئیون تو وہ کیا ہے جزئی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عقل کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے فَكُلِّيون تو وہ کیا ہے کلی ہے آگے آپ کلی کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور کلی کی چھے قسمیں آپ کو بتلائیں گے اور یاد رکھئے منطق کا موضوع کلیات ہیں جزئیات نہیں کلیات کے بارے میں بحث ہوتی ہے یہاں جزئیات کے بارے میں بحث نہیں ہوتی اس لیے کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا جزئی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مقتصب نہ اس کے ذریعے کسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی کے ذریعے حاصل تو یہ نہ کاسب ہے اور نہ مقتصب ہاں کلیات کاسب بھی ہوتی ہیں اور مقتصب بھی تو لہٰذا منطق میں کلیات کی بحث تو آئے گی لیکن جزئیات کی بحث نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جزئی منطق کا مقصود نہیں مقاصد میں شامل نہیں ہے تو پھر اس کو ذکر کیوں کرتے ہیں اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تو جواب یہ کہ جزئی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو کلی کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ بِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَعُو یہ یوں کہیں تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَعُ چیزوں کا پتہ چلتا ہے ان کی زدوں کے ذریعے آپ کو دن کا پتہ چلے گا تو رات کا خود بخود پتہ چل جائے گا یا رات کا پتہ چلے گا تو دن کا خود بخود پتہ چل جائے گا سردی کا آپ کو پتہ چلے گا تو گرمی بھی سمجھ میں آ جائے گی تو چیزوں کا پتہ کس کے ذریعے چلتا ہے ان کی زد کے ذریعے چلتا ہے ان کی مخالف چیز جو ہے اس کا پتہ چل جائے تو اس چیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی بِزِدِّحَاتَ تَبَيَّنُ الْأَشْيَاؤُ چیزوں کا پتہ ان کی زد کے ذریعے چلتا ہے دن کی زد کیا ہے دن کے مخالف کیا ہے رات تو رات کا پتہ کس سے چلے گا جب دن کا پتہ چل جائے گا جب آپ کو پتہ چل گئے دن کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا رات کسے کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا روشنی کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اندھیرہ کسے کہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا سردی کسے کہتے ہیں تو آپ کو گرمی کا بھی خود بخود پتہ چل جائے گا معنی سمجھ میں آیا بھئی بِزِدِّحَاتَ تَبَيَّنُ الْأَشْيَاؤُ آگے کہتے ہیں اِمْتَنَعَتْ اَفْرَادُهُ اَوْ اَمْقَانَتْ کہ کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یہ جی وہ پائے ہی نہیں جائیں گے ان کا وجود ہی نہیں ہوگا نممکن ہوں گے یوں کہیں اِمْتَنَعَتْ اَفْرَادُهُ کلی جو ہے کلی کس کا نام ہے وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آیا وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آیا اور وہ کثیرین پر صادقہ سکتا ہے تو خارج میں بھی اس کے افراد ممکن ہوں گے یا ممکن نہیں ہوں گے تو یا تو اس کے افراد کیا ہوں گے ناممکن ہوں گے ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جیسے لا شیع شیع کا کیا معنی چیز اور لا شیع جس کا جو چیز نہ ہو اور شیع تو ہر چیز پر صادق آ سکتا ہے اور لا شیع آپ دیکھو یہ ایک مفہوم ہے اور اس کا خارج میں وجود ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اگر جب بھی یہ پایا گیا وہ تو لا شیع نہیں رہے گا کیا بن جائے گا وہ تو شیع بن جائے گا بھئی تو لا شیع ایک مفہوم میں کلی ہے یعنی کلی ہے اور اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا نممکن ہے تو کلی کے افراد یا تو ممکن ہوں گے یا نممکن ہوں گے تو اس کے افراد کیا ہیں؟ نممکن دوسری مثال لے لو لا وجود لا وجود کے افراد کبھی خارج میں ہونا نممکن ہے کیونکہ اگر کوئی بھی فرد لا وجود کا پایا گیا تو وہ تو لا وجود نہیں رہے گا وہ تو کیا بن گیا؟ وہ تو وجود بن جائے گا بھئی تو لا شیع ایسی کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں اسی طرح لا وجود ایسی کلی ہے جس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا تیسی مثال لے لو جیسے اللہ تعالی کا شریک اللہ تعالی کا شریک اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے بھئی ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ایسی کلی ہے کہ جس کے افراد کا وجود ممتنع ہے یعنی ممکن ہی نہیں تو کہتے ہیں این تناعت افرادوہو کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یعنی ممکن ہی نہیں ہوں گے او امکنت یا کیا ہوں گے ممکن ہوں گے ولم توجد پھر اس میں افراد ممکن تو ہیں لیکن آج تک کوئی ایک بھی نہیں ملا جیسے عنقا عنقا یہ شرہ میں آ رہا ہے عین نون قاف دو نقطوں والا ہے علف اور حمزہ عنقا یہ ایک فرضی پرندہ تھا فرضی پرندہ ہے فرضی پرندہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا پرندہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں ہے اور نام اس کا کیا ہے عنقا اور یہ کلی مفہوم ہے ایک ہو تو اس کا نام بھی عنقا دوسرا ایسا ہو اس کا نام بھی عنقا تیسرا ہو ایسا وہ بھی عنقا تو یہ دیکھو یہ ایک کلی مفہوم ہے کلی ہے اور اس کے افراد ممکن بھی ہیں لیکن آج تک ہمیں ملا نہیں ہم نے کوئی دیکھا نہیں یہ ایک فرضی پرندہ ہے جب کہ بعض نے لکھا کہ یہ قدیم زمانے میں ایک پرندہ تھا بہت بڑا اور انسانوں کے بچے اٹھا کر لے جاتا تھا ان کو کھا لیتا تھا تو لوگ اپنے پیغمبر کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی وجہ سے ہم بڑی تکلیف میں ہیں تو انہوں نے پھر بدعا فرمائی اس پرندے کے لئے تو اللہ نے اس کی نسل کو ختم فرما دیا تو بہرحال اس کا کوئی فرد موجود نہیں تو بہرحال یہاں جو ذکر ہے تو وہ ایک فرضی پرندہ ہے فرضی پرندہ تو یہ کلی ایسا مفہوم ہے جس کا فرد پایا تو جا سکتا ہے لیکن پایا نہیں گیا سورت سمجھ میں آگئے آج تک ہمیں ملا نہیں ملا نہیں تو کلی یا تو اس کے افراد ممتنع ہوں گے یعنی ممکن ہی نہیں ہوں گے یا ممکن ہوں گے لیکن کوئی فرد پایا نہیں گیا جیسے عنقہ یا کلی کا ایک ہی فرد پایا گیا ہے اور پھر باقی افراد ممکن ہوں گے یا باقی افراد ممکن نہیں کیا سورت بن رہی ہے دیکھو تقسیم کرتے جو سنو کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے یعنی یوں کو کلی کے افراد کا ہونا یا تو ناممکن ہوگا یا ممکن اگر ممکن ہے پھر کوئی فرد پایا گیا یا کوئی فرد پایا نہیں دو سورتیں پھر کوئی فرد اگر پایا گیا افراد پایا گئے ہیں تو پھر ایک ہی فرد پایا گیا یا ایک سے زیادہ افراد پایا گیا ہے اگر ایک ہی فرد پایا گیا پھر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اگر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن فرد تو ایک ہی پایا گیا اور اور افراد کا پایا جانا ممکن ہے تو اس کی مثال جیسے سورج یا جیسے چاند ہے بھئی سورج کیا ہے آسمان پر چمکنے والا ایک گول جسم ہے آپ کہیں گے سورج تو کلی نہیں سورج تو جوزی ہے نہیں بھئی سورج کلی ہے اگر بلکل ایسا ہی ایک اور چمکدار سورج آسمان پر نکل آئے تو لوگ کیا کہیں گے دو سورج آگئے یا نہیں آگئے لوگ کہیں گے یا نہیں اور اگر تین آگئے تو لوگ کیا کہیں گے تین سورج آگئے دیکھا سب کو وہ سورج کہہ رہے ہیں معلوم ہوا سورج کیا ہے ایک کلی ہے توجہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ نا ہے سورج تو جزی ہے سورج کا تو ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے افراد کو نہ دیکھیں مفہوم کو دیکھیں کہ وہ مفہوم عقل کثیرین پر اس کے صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے یا جائز نہیں میں نے مثال دے دی یہی سورج نکلا ہوا ہے ایک اور سورج بھی اگر ایسی ہی ایک اور جسم بھی چمکتا ہوا آسمان پر آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے آج کتنے سورج نکل آئے ہیں دو سورج نکل آئے ہیں دیکھا معلوم ہوا یہ ایک مفہوم ہے کہ عقل کثیرین پر ان کے صادق کو جائز سمجھتی ہے اس کے بجائے اگر زید ہو مثلا آپ کے پاس بیٹھا ہے اور بالکل زید کی شکل و سورج والا ایک اور آدمی بھی آ جائے تو کوئی کہے گا دو زید آ جا گئے ہیں نہیں بھئی کوئی بھی نہیں کہے گا دیکھا کیونکہ وہاں عقل سمجھتی ہے کہ یہ ایک زید ہے دوسرا اس جیسا تو ہے لیکن وہ زید نہیں ہے اب فرق سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح چاند جو ہے چاند یہ بھی کلی ہے بھئی جو رات کے وقت آسمان پر گول جسم چمکنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں چاند اب اگر بالکل ایسا ہی ایک اور جسم بھی نکل آیا آسمان پر گول جسم چمکدار تو لوگ کیا کہیں گے آج رات کتنے چاند ہیں دو ہیں ایک تیسرا بھی آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے آج تین چاند ہیں دیکھا معلوم ہوا یہ کیا ہے چاند کلی ہے بھئی کلی تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی پھر سنیں کلی کے افراد یا تو ان کے افراد کا پایا جانا ناممکن ہوگا یا ممکن ہوگا اگر ممکن ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کوئی فرد پایا بھی گیا ہے یا پایا نہیں گیا اگر نہیں پایا گیا جیسے انقا اور اگر پایا گیا ہے پھر ایک ہی فرد پایا گیا ہے یا زیادہ پایا گئے ہیں اگر ایک ہی فرد پایا گیا ہے جیسے سورج اور چاند تو پھر اور افراد کا ہونا بھی ممکن ہوگا یا ممکن نہیں اگر اگر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے تو اس کی یہ مثال ہے سورج اور چاند فرد تو ایک ہی پایا گیا اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے لیکن ابھی تک ہمیں ملا نہیں اور اگر کلی کا ایک ہی فرد پایا گیا اور افراد کا پایا جانا ممکن ہی نہیں تو یہ الگ قسم ہو گئی جیسے جیسے واجب الوجود جیسے کیا ہے واجب الوجود واجب الوجود آپ کے نہ کہیں واجب الوجود تو کلی نہیں وہ تو جوزی ہے واجب الوجود تو صرف اللہ تعالی ہیں تو واجب الوجود کیا ہے جوزی نہیں بھئی نہیں واجب الوجود جوزی نہیں لفظ اللہ بولیں وہ تو جوزی ہے جیسے زید عمر بکر ہے زید کیا ہے جوزی زید کیا ہے اس کا علم تو اسی طرح زات باری تعالی کیلئے لفظ اللہ علم ہے تو اللہ تو کہیں تو پھر تو یہ جوزی ہے لیکن جب آپ لفظ بولیں واجب الوجود واجب الوجود کا کیا معنی ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہو جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور دیکھو یہ مفہوم کلی ہے یہ کیا ہے یہ ایسی ذات صرف اللہ کی ہے لیکن فرض کر لو ایک اور ذات بھی ہوتی ایک اور ایسی ذات ہوتی جو جس کا ہونا ضروری جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج تو اسے بھی کیا کہتے واجب الوجود کہتے یا نہ کہتے فرض کرو ایک تیسری ذات ہوتی تو اسے بھی واجب الوجود کہتے یا نہ کہتے دیکھا تو واجب الوجود جوزی نہیں واجب الوجود کیا ہے کلی ہے ہاں اس واجب الوجود کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اور باقی افراد اس کے ممتنے ہیں اور افراد ہو ہی نہیں سکتے بھئی یعنی شریع کے باری تعالی ہو ہی نہیں سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو کلی کے افراد یا تو کیا ہوں گے نممکن ہوں گے یا ممکن اگر ممکن ہوں تو پھر کوئی فرد پایا گیا یا کوئی فرد آج تک نہیں پایا گیا اگر کوئی فرد نہیں پایا گیا تو وہ ایک قسم ہو گئی اگر کوئی فرد پایا گیا تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ وہ ایک ہی پایا گیا یا زیادہ پایا گئے اگر ایک ہی فرد پایا گیا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں فرد تو ایک پایا گیا اور افراد بھی ممکن ہیں یا ممکن نہیں اگر اور افراد بھی ممکن ہیں تو یہ ایک قسم ہو گئی اگر اور افراد ممکن نہیں تو یہ دوسری قسم ہو گئی اور اگر کلی کے افراد زیادہ پائے گئے ایک سے زیادہ پائے گئے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ان افراد کی کوئی محدود تعداد ہوگی یا محدود تعداد نہیں ہوگی وہ لا محدود ہوں گے اگر تعداد محدود ہو تو یہ ایک قسم ہو گئی اور اگر وہ افراد لا محدود ہیں تو یہ دوسری قسم ہو گئی بھئی تو کل چھیک اس میں بن جاتی ہیں افراد محدود ہوں جیسے ذکر آئے گا کواقب سیارہ کواقب سیارہ یاد رکھوئے جو آسمان پر ہمیں رات کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں یہ دو قسم کے وجود ہوتے ہیں ایک ستارہ اور ایک سیارہ ستارہ جو ہے اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے جبکہ سیارہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ کسی ستارے کے گرد گھومتا ہے ایک ہے ستارہ اور ایک ہے سیارہ ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے یعنی وہ آگ کا چمکتا ہوا گولہ ہوتا ہے آگ یہ سورج کیا ہے ستارہ ہے اور یہ کیوں چمک رہا ہے یہ آگ ہی آگ ہے کوئی چیز اس کے قریب جائے گی جل جائے گی ختم ہو جائے گی تو ستارہ جو ہوتا ہے اس طرح آگ کا گولہ ہوتا ہے اور عموماً اور اس کے گرد جو چکر لگاتے ہیں جسم کچھ گول جسم وغیرہ اس کو سیارہ کہتے ہیں جیسی یہ زمین ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور زمین خود روشن ہے یہ سورج کی وجہ سے روشن ہوتی ہے سیارہ جو ہوتا ہے وہ خود روشن نہیں ہوتا وہ اس ستارے سے روشنی حاصل کرتا ہے اور ستارہ وہ خود روشن ہوتا ہے پھر اس سیارے کی گرد کو چھوٹے جسم چکر لگاتے ہیں ستارے کی گرد چکر لگانے والے کو کیا کہتے ہیں سیارہ اور پھر اس سیارے کی گرد بعض وقت اور چھوٹے جسم ہوتے ہیں ان کو کمر کہتے ہیں چاند دیکھو یہ جو چاند ہے زمین کیا یہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے سورج سمجھ میں آگئے تو یہ جو آسمان پر کواقب ہیں یہ کب کسے کہتے ہیں عربی میں ستارے کو تو یہ کواقب یہ ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور سیارہ بھی تو بات چل رہی تھی کلی جس کے افراد کثیر ہیں لیکن محدود ہیں ان کی کوئی حد ہے جیسے کواقب سیارہ جیسے کواقب سیارہ ایک علم حیعت قدیم ہے جو ستاروں کا علم ہے اس کو کہتے ہیں علم حیعت علم فلقیات قدیم علم حیعت کے مطابق سیارے صرف سات ہیں کتنے ہیں سات آج کل تو نو بلکہ دس شاید یا اسے بھی زیادہ ہو چکے ہیں جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور البتہ قدیم حیعت کے مطابق وہ کتنے تھے سات سات اور بلکہ اس میں وہ سورج اور چاند کو بھی اسی کے اندر شمار کرتے تھے لیکن جدید حیعت نے بتا دیا کہ نہیں سورج سیارہ نہیں ہے سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگا رہا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور چاند چاند سیارہ نہیں ہے چاند سیارچا ہے یعنی یہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ کواقب سیارہ کتنے تھے سات تھے ساتھ تھے تو دیکھو یہ کواقب سیارہ کوقب سیارہ یہ کیا ہے کلی ہے جو بھی ایسا ستارہ ہوگا جو چکر لگانے والا ہے اس کو کیا کہیں گے کوقب سیارہ یوں کو سیارہ کہیں گے ہم اسے اور یہ سیارہ ان کی تعداد کیا ہے محدود تھی قدیم حیعت کے مطابق کتنی تھی ساتھ تھی اور یا دوسرے مثال لے لو انسان بھئی یا یہ حیوانات لے لو یا یہ درخت مراد لے لو یہ درخت ہیں عزد و مین پر بھئی انسان ہیں جتنے بھی ہیں ایک وقت تھا کہ انسان کا وجود نہیں تھا پھر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا پھر انسان اتنے زیادہ ہو گئے کروڑوں عربوں ہو گئے بھئی اور پھر قیامت قائم ہوگی تمام انسان کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو انسانوں کی ایک حد ہے یا نئی تعداد کی ایک حد ہے عربوں کھربوں جتنی بھی ہو ایک جگہ جا کر حد آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی حد آ جاتی ہے قیامت کے قریب جا کر رک جائیں گے بس مزید انسان نہیں تو انسانوں کی تعداد کیا ہوئی محدود یا لا محدود محدود ہو گئے چیک کروڑوں ہوں عربوں ہوں کھربوں جتنے بھی ہو ایک حد ہے ایک حد ہے یہ حیوانات بھی اسی طرح ہے جب یہ عالم کا نظام ختم ہوگا یہ حیوانات بھی کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو چاہے عربوں ہوں کھربوں ہوں کھربوں کھربوں ہوں پھر بھی کیا ہے ان کی ایک حد ہے ایک مقام پر جا کر ان کی تعداد رک جائے گی اس سے آگے نہیں جائے گی سورت سمجھ میں آگے تو ان کو کیا کہیں گے افراد تو کثیر ہیں لیکن محدود ہیں اور بعض اوقات کلی کے افراد کثیر ہوتے ہیں اور لا محدود ہوتے ہیں ان کی کوئی حد ہوتی نہیں وہ کہیں رکتے ہی نہیں کہیں ختم ہوتے ہی نہیں جیسے اللہ کا علم اللہ کی معلومات جو ہیں جس چیز کا علم وہ کیا ہے معلوم تو اللہ کی معلومات ان کی کوئی انتہا نہیں ہے بھئی کوئی انتہا نہیں ہے بھئی تو معلومات معلومات تو اللہ کی معلومات بھئی بات سمجھ میں آگئی یا جیسے اہل یونان کے جو فلاسفہ جو زمین کو کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی قیامت کو نہیں مانتے تو جب وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تو ان کے نزدیک انسانوں کی تعداد محدود ہوئی یا لا محدود لا محدود ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا انسان چلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے کہیں جا کر رکیں گے ہی نہیں تو ان کے نزدیک کیا ہوئے انسان لا محدود ہو گئے تو کلی گویا چھے قسم کے ہو سکتے افراد کے اعتبار سے یا تو کلی کے افراد کیا ہوں گے ممتنے ہوں گے ممکن ہی نہیں کہ اس کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے جیسے لا شہ اور لا وجود اور جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک یا کلی کے افراد ممکن تو ہیں لیکن اس کا کوئی فرد آج تک پایا نہیں گیا جیسے انقا یا فرد تو پایا گیا تو پھر اس میں یا تو ایک پایا گیا یا ایک سے زیادہ اگر ایک پایا گیا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ اور افراد بھی ممکن ہیں یا اور افراد ممکن نہیں اگر اور افراد بھی ممکن ہیں تو یہ ایک قسم جیسے سورج اور چاند وغیرہ اور اگر فرد تو ایک ہی پایا گیا لیکن اور افراد ممکن ہی نہیں تو یہ اور قسم جیسے جیسے واجب الوجود اور اگر کلی کے افراد کثیر ہیں تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا وہ محدود ہوں گے یا لا محدود اگر محدود ہیں تو یہ ایک قسم ہو گئی جیسے کواقب سیارہ یا انسان ہو گئے اور اگر کلی کے افراد کثیر ہیں لیکن لا محدود ہیں تو یہ اور قسم ہو گئی جیسے اللہ کی معلومات اور فلاسفہ یونان کے مطابق انسان بھئی انسانی اروح بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کتنی قسمیں ہو گئیں چھے کس طرح گن لو ذرا ایک قسم کون سی کہ کلی کے افراد کیا ہوں ممدنع دوسری قسم ممکن تو ہے لیکن کوئی ہمیں ملا نہیں یہ دوسری قسم تیسری قسم ممکن بھی ہے فرد بھی ہمیں ملا لیکن ایک ہی ملا ہے اب اور ممکن ہے یا اور ممکن نہیں اگر اور ممکن ہیں ایک فرد ملا اور اور ممکن ہیں تو یہ تیسری قسم اگر ایک ہی فرد ملا ہے اور ممکن ہی نہیں تو یہ چوتھی قسم جیسے واجب الوجود اور پانچویں قسم یہ کہ کلی کے افراد کثیر ہیں لیکن محدود ہیں ان کی کوئی حد ہے اور چھٹی قسم کہ کلی کے افراد کیا ہیں کثیر ہیں اور لا محدود ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب دیکھئے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے بھئی فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقی على کثیرین فجزئی وإلا فکلی مفہوم کہ اگر کثیرین پر اس ترجمہ پہ میں آخر سے کر رہا ہوں کہ اگر کثیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے فجزئی تو وہ جزئی ہے وإلا فکلی ورنہ وہ کلی ہے ان تنعت افراد او امکنت تو یہ کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے ممتنع کا معنی ناممکن یا تو اس کے افراد ناممکن ہوں گے او امکنت یا ممکن ہوں گے دو صورتیں بن گئے تو ایک قسم کیا ہوئی جس کے افراد ناممکن پھر ممکن کے اندر ممکن تو ہیں ولم توجد اور کوئی اس کا فرد پایا نہیں گیا تو یہ دوسری قسم ہو گئی او وجد الواحد فقط یا ایک ہی فرد پایا گیا آگے تھوڑا سا آ رہا ہے اوویل کسیرو اس کا اسی واحد پر عطف ہے وجد الواحد فقط اوویل اوو جد الکسیرو یا کسیر افراد پایا جائیں گے یا ایک پایا جائے گا یا کسیر پھر اس ایک میں کہتے ہیں و جد الواحد فقط اگر ایک ہی پایا گیا تو مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ غیر بھی اس کے ساتھ اور بھی ممکن ہوں گے اب امتناعی ہی یا اور افراد ممتنع ہوں گے ایک فرد پایا گیا تو اور افراد بھی ممکن ہوں گے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے و جد الواحد فقط یا صرف ایک ہی فرد پایا گیا مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ ساتھ غیر کبھی امکان اور افراد کبھی امکان ہوگا اب امتناعی ہی یا اور افراد ممتنع ہوں گے اور افراد کا امکان ہوگا جیسے سورج اور چاند اور افراد ایک ہی فرد پایا گیا لیکن اور افراد ممکن ہی نہیں جیسے واجب الوجود یہ کسیر کا عطف کس پر ہو رہا ہے واحد پر ایک ہی فرد پایا گیا اویل کسیر یا زیادہ افراد پایا گئے پھر اس میں دو حال ہیں مَعَ تَنَاهِ اَوْ عَدَمِهِ تَنَاهِ متناہی ہونا محدود ہونا یہ کسیر افراد جو ہیں مَعَ تَنَاهِ تَنَاهِ یعنی کسی حد کے ساتھ ہوں گے او عَدَمِ اَوْ عَدَمِ تَنَاهِ یہ عدم کے ساتھ جو حاز امیر ہے کس کو راجے تناہی کو تناہی ہوگا یعنی متناہی ہوں گے او عَدَمِ تناہی یا غیرے متناہی ہوں گے یعنی محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں شے قسمیں پھر گن لو امتناہت افراد ہو یہ کیا ہو گئی ایک قسم او امکنت ولم توجد یہ کیا ہو گئی دوسری قسم او وجد الواحد فقط معا امکان الغیر یہ کیا ہو گئی تیسری قسم او وجد الواحد فقط معا امتناع الغیر یہ کونسی قسم ہو گئی چوتھے قسم یا او وجد الکثیر معا التناہی یہ کونسی قسم ہو گئی پانچویں قسم او وجد الکثیر معا عدم التناہی یہ کونسی قسم ہو گئی چھٹی قسم ہو گئی سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی شرعہ میں دیکھ لیجئے بھئی قولوہو المفہوم مصنف کا قول المفہوم بھئی مفہوم کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ایمہ حصلا فی العقل وہ سورت جو کس میں حاصل ہو عقل میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں وعلم یہاں سے ایک بڑی قیمتی بات بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مفہوم ایک ہے معنی اور ایک ہے مدلول توجہ ہے تین لفظ ہیں کیا ایک ہے مفہوم ایک ہے معنی آپ بولتے ہیں یعنی اس لفظ کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے اور ایک ہے مدلول جس پر لفظ کیا کرتا ہے دلالت ان تینوں میں کیا فرق ہے مفہوم کسے کہتے ہیں معنی کسے کہتے ہیں مدلول کسے کہتے ہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دراصل ایک ہی چیز کے تین نام ہیں مفہوم معنی اور مدلور یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں لفظوں کا معنی سمجھ میں آرہا ہے مفہوم فہم کا کیا معنی ہوتا ہے سمجھنا مفہوم جو سمجھ میں آیا اور معنی عنا یعنی سے ہے عنا یعنی کا معنی ہے ارادہ کرنا کیا معنی ہے تو معنی جس کا ارادہ کیا گیا بات سمجھ میں آرہی ہے اور مدلول جس پر دلالت کی گئی تو معنی مفہوم اور مدلول تینوں ایک ہی چیز ہیں ہاں ان میں فرق اعتباری ہے بہنی لحاظ کہ ایک لفظ سے ایک لفظ سے جو صورت آپ کے فہم میں آئی اس کو کیا کہیں گے ایک لفظ میں نے بولا تو اس لفظ سے جو مفہوم جو بات جو صورت آپ کے ذہن میں آئی اس کو کیا کہیں گے مفہوم بہنی لحاظ کہ یہ لفظ سے آپ کی فہم میں آیا لفظ سے آپ نے اس کو سمجھا لفظ سے یہ مفہوم ہوا بہنی لحاظ اس کو کیا کہیں گے مفہوم اور بہنی لحاظ کہ میں نے بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا تھا اس کو کیا کہیں گے معنی ہنا یعنی کا کیا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا تو بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا تھا اس کو کیا کہیں گے معنی اور بائی لحاظ کے لفظ نے اس پر دلالت کی ہے اس کو کیا کہیں گے مدلول کہیں گے کیا کہیں گے ایک ہی چیز کے تین نام ہیں لیکن مختلف اعتبارات سے بائی اعتبار کے یہ بات لفظ سے یہ چیز لفظ سے سمجھ میں آیا رہی ہے اس کو کیا کہیں گے مفہوم اور بائی لحاظ کے لفظ نے اس پر دلالت کی ہے اس کو کیا کہیں گے مدلول اور بائی لحاظ کے بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا ہے اس کو کیا کہیں گے معنی کہیں گے تو فرق کیا ہے اعتباری آپ بولنے والے کا اعتبار کریں تو اس کو کہیں گے معنی آپ اس سے سمجھے جانے کا اعتبار کریں تو یہ کیا ہے مفہوم اور اگر آپ اس میں دلالت کا اعتبار کریں تو اس کو کیا کہیں گے مدلول کہیں گے بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھیں المفہوم ای ما حاصلا فی العقل یعنی وہ سورت جو عقل میں حاصل ہو وعلم جان لے انما یستفاد من اللفظ وہ سورت جو حاصل ہو لفظ سے بیعتبار انہو فوہیما منہو بئی اعتبار کی اس لفظ سے سمجھ میں آئی ہے یسما مفہوما اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم کہتے ہیں وَبِعْتِبَارِ أَنَّهُ قُصِدَ مِنْهُ اور بائی اعتبار کہ اس کا اس سے ارادہ کیا گیا ہے یسما مانا ومقصودا تو بائی اعتبار اس کو مانا اور مقصود کہتے ہیں مقصود وہی جس کا ارادہ کیا گیا قصد کیا گیا وَبِعْتِبَارِ أَنَّ اللَّفْزَ دَالُّنْ عَلَيْهِ اور بائی اعتبار کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے یسما مدلولا اس کو مدلول کہتے ہیں قَوْلُهُ فَرْزُ صِدْقِهِ مصنف نے کیا کہا تھا فَرْزُ صِدْقِهِ میں نے کیا بتلایا تھا فرض کا کیا مانا عقل کا جائز قرار دینا فرض کا تو ویسے مانا ہے نا فرض کر لینا کسی چیز کو فرض کر لینا تصور عقل میں کر لینا تو کہتے ہیں فرض یہاں فرض کے مانا میں نہیں ہے بلکہ یہاں عقل کا جائز قرار دینا خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فرض یہاں پر جو ہے عقل کے جائز قرار دینے کے معنی میں ہے جو وزا یو جوویز تجویز کا معنی ہوتا ہے جائز قرار دینا جیسے کفر یو کفر تکفیر کا کیا معنی ہے کافر بنانا نہیں کافر بنانا نہیں کافر قرار دینا کفر تو کرنے والے نے خود کیا ہے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں مفتی حضرات پھر اس کو کافر قرار دیتے ہیں کافر بناتے نہیں کافر تو وہ خود بنا اس کا اپنا عمل اس نے کفر والا کیا ہاں مفتی پھر حضرات مسئلہ بتلاتے ہیں کہ یہ اس نے ایسا کیا اس بنا پر یہ کیا ہے کافر ہے تو تو کہتے ہیں وَلْأَلْفَرْضُحَاهُنَا بِمَعْنَا تَجْوِيزِ الْعَقْلِ کہ فرض یہاں پر عقل کے جائز قرار دینے کے معنی میں ہے لَتَّقْدِيرِ فرض کرنے کے معنی میں نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ سِدْقِ الْجُزْئِيِّ عَلَا كَسِیْرِينَا بھئی کیا وجہ ہے یہاں فرض کا معنی آپ کیا کر رہے ہیں عقل کا جائز قرار دینا عقل کا کہتے ہیں بھئی اگر فرض کو فرض کے معنی میں رکھو تو پھر تو بات ہی واضح نہیں پھر تو جوزی رہے گئی نہیں یہاں یہ کیا کہہ رہے تھے جوزی کسے کہتے ہیں کہ عقل کسیرین پر اس کے صادقانے کو جائز قرار نہ دے اور اگر فرض کو فرض کے معنی میں لے لو تو پھر فرض تو نممکن چیز میں انسان فرض کر لیتا ہے فرض تو نممکن چیز بھی فرض کر لیتا ہے جیسے ابھی آپ نے فرض کیا تھا یا نہیں واجب الوجود ایک اللہ تعالی ہی ہیں اور دوسرا کوئی ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے شریکِ باری تعالی کیا ہے ممتنع ہے توجہ ہے شریکِ باری تعالی ممتنع تو واجب الوجود ایک ہے اور ہو سکتے ہیں نہیں لیکن ابھی میں نے کہا تھا فرض کرو ایک اور ہے اس کا بھی نام کیا واجب الوجود فرض کرو ایک تیسرا ہے اس کا نام بھی کیا ہوگا فرض کیا یا نہیں کیا آپ نے دیکھا نممکن چیز کو آپ نے فرض کر لیا تو فرض کرنے کا دائرہ تو بڑا وسی ہے فرض تو ہر چیز کو آپ کر سکتے ہیں نممکن چیز کو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں آپ فرض کر لو ایک جوزی ایسی جوزی فرض کرو جو کسیرین پر صادق آئے فرض کر لی یا نہیں کر لی دیکھا فرض تو آپ نے جو ایسی جوزی بھی آپ نے فرض کر لی جو کس پر صادق آ رہی ہے کسیرین پر حالانکہ جوزی کسیرین پر صادق آ سکتی ہے نہیں تو دیکھا آپ نے ایک نممکن چیز کیا کر لی فرض کر لی تو یہاں فرض بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات کس کی چل رہی ہے جوزی اور کلی جوزی کیا ہے کیا قلعہ کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے اور کلی وہ ہے کہ وہ کسیرین پر صادق آئے وہ لیکن اگا آپ فرض کر لیں ایک جوزی جو کسیرین پر صادق آ رہی ہے آپ نے فرض کر لی یا نہیں دیکھا تو آپ نے ایک نممکن چیز فرض کر لی تو فرض کرنا تو اس کا دائرہ تو بڑا وسی ہے تو یہاں فرض فرض کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے جائز کا ہاں ورنہ فرض تو اس عقل سب کچھ کر سکتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کر رہے ہیں جوزی کی کہ جوزی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے اور اگر آپ فرض کر رہے ہیں تو عقل تو فرض کر لے گی ایسی جوزی جو کس پر صادق آئے گی گسیرین پر صادق آئے گی بھئی پھر تو ساری تعریف ہی خراب ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی لہٰذا یہاں فرض کس معنی میں ہے تجویز العقل عقل کا جائز قرار دینا کہتے ہیں الفرض ہاہنا بمانا تجویز العقل لتقدیری کہ فرض یہاں پر جو ہے تجویز العقل کے معنی میں ہے عقل کا جائز قرار دینا لتقدیری نہ کہ فرض کرنا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ اس لئے کیونکہ ناممکن نہیں ہے محال نہیں ہے کیا تقدیر صدق الجزئی علا کسیرین فرض کرنا کہ جوزی صادق آئے علا کسیرین کس پر کسیرین ایسی جوزی کا فرض کرنا جو کسیرین پر صادق آئے یہ فرض کرنا کوئی محال نہیں ہے قَوْلُهُ اِمْتَنَعَتْ افرادُهُ مصنف کا قول کہ اس کے افراد ممتنع ہوں گے کشریق الباری تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا شریک میں نے اور بھی دو مثالیں دیں جس کے افراد ممتنع ہوں کیا لا شیح اور لا وجود قَوْلُهُ او امکنَتْ یا اس کے افراد ممکن ہوں گے امکنَتْ اَيْ لَمْ يَمْتَنِعَ یعنی ممتنع اس کے افراد ممکن ہوں گے کیا مانا ناممکن نہیں ہوں گے اَيْ لَمْ يَمْتَنِعَ اَفْرَادُهُ یعنی اس کے افراد ناممکن نہیں ہوں گے فَيَشْمُلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ خَاسَ قِلَئِهِمَا تو یہ شامل ہوا واجب الوجود کو بھی اور ممکن خاص قِلَئِهِمَا دونوں کو واجب اور ممکن خاص دونوں کو یہ شامل ہوا واجب اور توجہ ہے امکنَتْ کیا مانا اَيْ لَمْ يَمْتَنِعَ اَفْرَادُهُ یعنی اس کے افراد ممتنع کیا مانا نمتنع نہ ہوں یعنی ناممکن نہ ہوں تو پھر یہ واجب کو بھی شامل ہے اور ممکن ہے خاص قِلَئِهِمَا ان دونوں کو واجب کو بھی اور ممکن ہے خاص دونوں کو شامل ہے توجہ ہے ہاں یہ بہت مشکل مقام ہے یہ انشاءاللہ ہم کل حل کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کل حل کریں گے آگے دیکھئے قَوْلُهُ وَلَمْ تُوجَد اور اس کا کوئی فرد پایا نہیں گیا ممکن تو ہے لیکن کوئی فرد پایا قَلْ عَنْقَائِ جیسے کہ آنقا پرندہ ہے قَوْلُهُ مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ ایک فرد پایا گیا اور ساتھ غیر کا بھی امکان ہے کشمسی جیسے کہ سورج ہے قَوْلُهُ اَوْ اِمْتِنَاعِهِ کیا مانا اور افراد کیا ہوں ایک فرد پایا گیا اور افراد کیا ہوں ممتنع ہوں قَوْلُهُ مَعَتْتَنَاعِي جیسے کہ واجب الوجود کا مفہوم کہ واجب الوجود ایک ہی فرد پایا گیا اور افراد ممکن ہی نہیں قَوْلُهُ مَعَتْتَنَاعِي کہ اس کے افراد تو کثیر ہیں لیکن تناہی ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کی حد ہے محدود ہیں کل قَوْلُهُ مَعَتْتَاعِي جیسے قَوْلُهُ مَعَتْتَاعِي جیسے قَوْلُهُ مَعَتْتَاعِي وہ ستارے جو چلنے والے ہیں تو قَوْقَبِ سیارہ میں نے بتلایا یاد رکھو یہ جو ستارے ہیں نا ستارے یہ ان کے گرد سیارے چکر لگاتے ہیں ان کے گرد ستارے بھی حرکت کر رہے ہیں لیکن ان کی حرکت ایک گوسرے کے مقابلے میں اس کا پتہ نہیں چلتا زیاد اور یہ سیارے ہیں ان کی حرکت تو واضح معلوم ہوتی ہے ایک دن ایک جگہ ہے اگلے دن دیکھیں گے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے تیسے دن اور ہٹا ہوا ہے وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں اور قدیم حیعت کے مطابق یہ کتنے ہیں ساتھ یہ نیچے نام لکھے ہوئے ہیں القمر والعتارد زہرہ شمس مریخ مریخ بھئی اردو میں تو اس کو مریخ پڑھتے ہیں لیکن عربی میں یہ مریخ ہے لفظ بھئی اور زحل اور مشتری قمر عطارد زہرہ شمس مریخ زحل اور مشتری یہ ساتھ ہیں اور اب جدید حیعت نے بتلا دیا کہ شمس ان میں داخل نہیں اور قمر بھی ان کے اندر داخل نہیں اور ان دونوں کے بغیر بھی ان کی تعداد کتنی ہے نو یا دس بلکہ بعض اب کہتے ہیں شاید دس سے بھی ایک آدھ اور بڑھ گئے ہیں تو سورج کے گرد جو چکر لگا رہے ہیں تو یہ کواقب سیارہ ہیں حرکت کرنے والے چلنے والے ستارے سہر کا مطلب کیا ہوتا ہے چلنا سیارہ چلنے والا گاڑی کو بھی سیارہ کہتے ہیں عربی میں چلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے قولہ او عادمہی یا اس کے افراد کیا ہوں گے ان میں عادم تناہی ہوگا یعنی وہ متناہی نہیں لا محدود ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالی کی معلومات عزسمہ وہ ذات جس کا نام بھی عزت والا ہے معزز ہے جس کا نام بھی عزت والا ہے جیسے اللہ کی معلومات یہ لا محدود ہیں وَكَنْ نُفُوسِ النَّاتِقَةِ نُفُوسِ نَاتِقَةِ یعنی انسانی روحیں انسانی انسانی آرواح یہ بھی لا محدود ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو یہ محدود ہیں کن کے نزدیک لا محدود ہیں فلاسفہ یونان کے نزدیک اسی لئے کہا قَنْ نُفُوسِ النَّاتِقَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْحُكَمَا فلاسفہ کے مذہب پر نفوسِ نَاتِقَةِ بھی یہ عدمِ تناہی کی مثال ہیں غیرِ متناہی کی مثال ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھائی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ